جی اسلام علیکم امید ہے اب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو سہر کروانے ہیں دریہ خان ریلوے سٹیشن کی اور اس کی بہت بڑی تاریخ ہے اس کے حوالے سے بڈسکس کریں گے کیونکہ یہ اٹھارہ سو ستاسی میں ریلوے سٹیشن بنا تھا اور یہ دریہ خان جو ہے یہ کون تھے اور اس کا شجرہ کیا ہے اور اس کا خاندان کے لوگ کہاں کہاں واقع ہیں اور یہ ریلوے سٹیشن جو ہے کن کن جگہوں کو ملواتا ہے یعنی کہ ہم کس جگہ پر آرام سے جا سکتے ہیں بائی ٹرین بھی اور بائی روڈ بھی اور کتنے فاصلے پر یہاں سے روڈ فاصلے پر ہے تو یہ مکمل اگائی ہم دیتے ہیں آپ کو بھی لیکن جو ریلوے سٹیشن اٹھارہ سو ستاسی میں بننے کے بعد بھی آج بھی اسی طرح خوبصورت موجود ہے اور بس کچھ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ ٹرینے نہ ہونے کی وجہ سے کرونا آیا کرونا آنے کے بعد ٹرینے نہ ہونے کے باوجود چیزیں بہران بھی ہو چکی ہیں لیکن ایسا ایسا اب آبادی کی طرف اور وہ تھوڑا تھوڑا بیتری کی طرف آ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ریلوے سٹیشن ہے دوسری طرف ریلوے ٹرینوں کا ریلوے لائنز ہیں دوسری طرف آبادی ہے اور اس طرف گیرونز بھی ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو دریا خان کی شوگر مل ہے وہ بھی ادھر ہی موجود ہے ریلوے سٹیشن کے بہت قریب اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ یہاں ریلوے ٹرین کے ذریعے جب گناہ وغیرہ آتا تھا وہ ڈریکٹ مل میں جایا کرتا تھا لیکن پتہ نہیں وہ دور اب واپسی کب آئے گا تو یہ ابھی وہاں پہ ریلوے ٹریک پڑا ہے لیکن کسی وقت بھی چل سکتا ہے اور آپ یہ ریلوے سٹیشن دیکھ رہے ہیں اور یہ دریا خان ریلوے سٹیشن دیکھوں کتنا پیارا ہو یہ اٹھارہ سو ستاسی میں جو اوپر آپ کو نظر آرہا دریعہ خان لکھا ہوا تو اسی طرح ہی نظر آرہا ہے اور ابھی ہم آپ کو اور بھی وزرڈ کرواتے ہیں کمل دریعہ خان کے دوسرا رہا کہ ریلوے ٹرین جو ہے یہاں سے آج کل جو ایک ٹرین چل رہی ہے وہ چلتی رابل پنڈی سے اسلام آباد پنڈی تک کے لیے اور وہ اور ایک صبح کے ٹیم نکلتی ہے دن میں نکلتی ہے دریعہ خان سے اور ایک رات کو آتی ہے جو رات کو آتی ہے تو وہ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ وہ سسٹم ہے دا خانہ سسٹم تھا کہ لوگ یہاں پر آ کر خط وغیرہ ڈالتے تھے اور وہ آگے جایا کرتا تھا یہ کرایا نامہ ہے اور دریعہ خان کا یہ ٹکٹ کھا رہا ہے یہ انٹرینس ہے اور اوپر آپ دیکھیں جو ٹی آر گارڈر اور لکڑی دو لگی دیار کی آج بھی اپنی اسی طرح خوبصورتی کو سامنے لاتی ہے اور یہ جو بینچیز ہیں دو ٹرینے ہیں جو ہماری اس کا ٹائم ٹیبل لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کے سامنے سارا کچھ موجود ہے اور یہاں پر دو ٹرینوں کے لوگ ہیں دو ٹرینوں کے دونوں ہی ملازمین بیٹھے ہیں ٹکٹوں کے لیے یہ ایک ٹرین ہے جو صبح چلتی ہے اور رات کو بھی چلتی ہے جو ایک سرکاری ہے اور ایک پرائیویٹ ہے یہ دونوں ٹرین ہیں آپ کے سامنے یعنی کہ بھی صبح شام کے لیے نکلتی ہیں اور یہ جو ریلوے ٹریک تھے پہلے ایک کشال خان خٹک بھی چلا کرتی تھی جو کراچی سے لے کر اور پشاور تک جاتی تھی وہ بھی روٹ تھا انشاءاللہ وہ بھی انقریب چل جائے گا اور جو ریلوے سٹیشن سے بہر نکلتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ بہر کا حصہ ہے اور یہ جہاں آپ کو انگلی کا نشان نظر آ رہا ہے اور یہ فوارہ ہے کبھی یہ چلا کرتا تھا لیکن آج کل یہ بند ہے اور کبھی یہ سامنے جو آپ کے سڑک جا رہی ہے اور وہاں سے یہ ڈریکٹ جو ہے آپ کو ملے گی اور یہ راستہ بنا ہوا ہے ایک ٹریک بکر سے آتا ہوا سیدھا جا رہا ہے راول بینڈی کی طرف وہاں سے چبارہ تسیل یہ مختلف جگہوں پر نکلتا ہوا ہے اور یہ تسیلیں وہاں پر جا رہا ہیں اور یہ سیگنل آپ کے سامنے نظر آ گئی سیگنل کھنچتے ہیں اور اس کے بعد جو انا اشارہ ملتا ہے تو ٹرین آتی ہے یہ ریلوی ٹریک پر ان کے ملازمین بھی مجود ہیں سامنے دھوانہ درہا وہ مل ہے اور اس کے بعد جو یہاں سے یہ مین ایسا شہر ہے جو دو صوبوں کو ملاتا ہے یعنی کہ کے پی کے یہاں سے ڈیرہ سمیل خان بہت زیادہ قریب ہے اور ڈیرہ سمیل خان کے قریب یہ علاقہ ہے اور ڈیرہ سمیل خان اور ڈیرہ سمیل خان اور ڈیرہ سمیل خان اور ذریعہ خان یہ تینوں بھائی تھے جو ہمارے معلومات ہیں کہ تینوں نے اس شہر آباد کیا تھا اور ایک کوٹ ادو خان کوٹ ادو ایک جگہ ہے وہ بھی کے لشہداروں میں تھے یہ خان نواب لوگ تھے انہوں لوگوں نے ہی اس شہروں کا آباد کیا تھا تو یہ پوری اسٹری ہے اور یہ وہ جگہ ہے جو مسافر خانہ ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ ٹک ٹم اگرہ ملہ کرتی تھی لیکن اس کی خوبصورتی تو نظر آ رہی ہے لیکن اندر صفائی نظر نہیں آ رہی جو انگریز نے بنایا تھا آج بھی وہ موجود ہے اور لین کے لگنے کے لیے بھی ضرورت کی جگہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اور یہ ڈیرہ سمیل خان کا راستہ لے کر کے پی کے میں بھی جا سکتے ہیں آگے کوٹلا جام ایک شہر آتا ہے وہاں سے ڈریکٹ آپ کو جو ہے وہ کراس کرتے ہیں پھول کو کراس کرتے ہیں پھول کراس کرنے کے بعد پھر ہم کی پی کی میں چلے جاتے ہیں اور یہ ریلوے سٹیشن پر ایک نایاب درخت کہہ سکتا ہوں کہ مکمل کوکلہ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک یہ گیرہ نہیں اور اس کو کھایا جا رہا ہے یعنی سی وی لگی ہوئی تھی میں نے دیکھا ہے اور لیکن آج بھی اللہ کی شان ہے یہ اسی طرح موجود ہے اور یہ پرانے درختوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو یہ وحد دریہ کھانا ہے یہاں پر جو کھاورڈ کلاں ہیں وہاں پر ایک پولیٹیکل گھرانا موجود ہے کھاورڈ شہانی نوانی ڈھانٹلے چینے یہ جو ہے اس جگہ کے سیاستدان ہیں اور یہ جو دریہ کھان سیٹی ہے اور اس کے اندر اردو بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہیں اور دیہاتوں میں سرائی کی بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہیں یہاں پر ملک فیملی کی تعداد بہت زیادہ ہیں ملک سے مراد دیلی جو ہیں اور انساری فیملی بہت زیادہ ہیں یہاں پر اور رانے ہیں اور شہر میں اور دیہاد کے اندر جو مختلف قومیں مختلف عبادکار لوگ موجود ہیں اور یہاں پر بہت بڑا ایک حصہ ہے دریاء کا جو جس میں عبادی ہیں موجود ہیں اور بہت اچھی فصلیں ہوتی ہیں یہاں پر اور آگے جب ہم جاتے ہیں تو کیونکہ یہ زلہ بکر کی ایک تحصیل ہے دریاء خان تو زلہ بکر جو ہے یہ اپنا ایک پرانہ زلوں میں سے آتا ہے شمار ہوتا ہے اور اس کی جو ہے تحصیلیں ہیں اور اس میں سے ایک تحصیل دریاء خان ہے اور ایک خوبصورت شہر ہے اور پرانہ آباد ہے اور یعنی کہ دیکھیں کہ جب اٹھارہ سستاسی میں یہاں ریلوے سٹیشن تھا تو اس وقت کی بھی آبادی ہیں یہاں موجود ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا خوبصورت دریاء خان لکھا ہوا ہے اور یہ کتنا اس کا ٹائم گزر گیا ہے اور کتنا وقت گزرا ہے اندھیری طفان زلزلے آتے رہے لیکن یہ نہیں گیرا اس کی خوبصورتی آپ کے سامنے ہیں یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے اور ادھر سے ادھر سے ہم اندر کی طرف بھی آتے ہیں یہ ہمارے جو ہے ٹکٹ گھر ہیں اور یہ میرے دوست رانہ اختر صاحب یہ بھی وہاں موجود تھے اور میرے ساتھ تھے انہوں نے پوری میری رہنمائی کی اور یہ خصوصی طور پر آپ دیکھیں یہ کبھی وقت ہوا کرتا تھا انگریز دور میں یہ اوپر لکڑی کے کچھ لگے ہوئے ہیں اور یہ چلتے تھے نیچے سے گھومتا تھا اور یہ پانی اوپر سے جلوہ لگا ہو ہے دریمان سینٹر میں سے یہاں سے پانی جو ہے ٹینکی میں جائے کرتا تھا اور آج بھی اسی طرح موجود ہے لیکن چل نہیں رہا بدقسمتی اوپر لکڑی بھی اسی طرح موجود ہے اگر یہ اگر حکومت وقت چاہے تو اس کو کامیاب کر سکتی ہے اس کو چلا سکتی ہے اور یہ ایسے لگ رہا جیسے احسار قدیمہ جو تھا ہمارا اس کا ایک نشانی ہے اور یہ آپ کے سامنے موجود ہے تو بدریہ خان جو ہے یہ پنجاب اور کہ یہ دیکھیں آپ یہ جگہ گھومتی تھی نیچے یہ گھومنے کی جگہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اور اوپر پانی جاتا تھا اور ٹیک پانی اس گل سلے میں جاتا تھا اور یہ مختلف یہ دیکھیں اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جب آپ جا کر دیکھیں گے اس کو وزٹ کریں گا آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اور سکون ملے گا آپ کو خوشی ہوگی اور یہ اندر بھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ جو یہاں پر ایک پہلے ملازم بیٹا کرتا تھا اور یہ ملازم جو ہے یہاں پر ڈیوٹی دیتا تھا آج کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ کمرے موجود ہیں نشانییں موجود ہیں کہ اللہ کرے گا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ سب چیزیں آباد ہوں گی ہمارا ملک خوشحالی کی طرف آئے گا ہمارے لوگ خوشحال ہوں گے یہ دیکھیں یہ سیڑھی بھی لگی ہوئی ہے آج بھی اسی طرح موجود ہے اور یہ اندر میں گیا ہوں آج جو اوپر لکڑی لگی ہوئی تھی اور اوپر جو کام ہوا ہوا تھا بہت مزہوتی والا کام تھا لیکن آج یہ گندگی کا سامنا ہمیں کرنا پڑا دیکھنا پڑا اور اوپر یہ آپ دیکھیں کتنی خوشورت چھت موجود ہے اور یہاں پر کھل ایک ہوا کی جگہ ہے اور آگے جو ہے ان کے ہمارا روشندان بھی بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں آپ کو چھت نظر آئے گی اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی آج بھی وہ اپنی مضبوطی کا آپ کو بتا رہی ہے اور آنے والے دو سو سال کے اندر بھی انشاءاللہ سے کچھ نہیں ہونے والا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میں ابھی ایک کمرہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو اس کمرے کے اندر اس کا نظام بنا ہوا ہے پورا ہی دیکھو بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت یہ اس کے بارڈر لین لگوی ہے آج تک بھی اس وقت سے آج تک کا اس کا بارڈر لین لگا ہوا ہے یہ وہ کمرہ ہے اس کے اندر اس کے انتظامات ہیں لوگ بیٹھتے تھے آج تعلیٰ لگا ہوا ہے کھلا ہے مرحی طرح چلتے ہیں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ مزید ویڈیو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ